اسلام علیکم پاکستان ائر فورس میں بطور جی ٹی پائلٹ ائر ڈیفینس اور کمیشن آفیسر کے لیے دوزار بائیس میں سیٹس آ چکی ہیں فروری میں یہ سیٹس بہت ہی بہتر رہین ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ نے سب سے پہلے گوگل کون کرنا ہے گوگل کون کرنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے سمارٹ جوپس پی کے یہ آپ نے سرچ کر دینا ہے آپ کے سامنے اس طرح کے ایک سمارٹ جوپس جو پہلے نمبر پر لکھا ہوا ہے سمارٹ جوپس پی کے اس پر سرچ کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ آ جائے گی تو آپ کے سامنے اوپر فس نمبر پر آئے گا دوسرے نمبر پر جوائن پاکستان ائر فورس پی ایف جوپس دوزار بائیس پی ایف اپلائی آن لائن پانچ فروری ہے دوزار بائیس پر کلک کر دینا ہے پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا فام آ جائے گا آپ نے نیچے دیکھنا ہے تو نیچے آیا ہے پوسٹر یہ چارل فروری دوزار بائیس کو آئی تھی یہ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے جو ایڈوکیشن ہے وہ ایف ایس سی بیچلر بی بی ای بی ای بی ایس ایم فیل ماسٹر ایم بی ای اور ایم ایس ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جو وہ سولہ فروری دوزار بائیس ہے اور اس میں جو وکنسس کی اقتداد ہے وہ ایک ہزار پچاس ہے تو نیچ چلتے ہیں تو نیچے سب سے پہلے آیا ہے کہ پی ای ایف جی ٹی پائلٹ جو آف دوزار بائیس اس میں کیا کیا ہے تو اس میں ایج جو ہے وہ سولہ سے لے کر بائیس سال تک ہے دس اپریل دوزار بائیس تک اس میں صرف لڑکے ہی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن میل سٹیسن آف پاکستان اور اس میں میٹشل سٹیٹس جو ہے وہ ان میریڈ ہونا چاہیے اور ہائٹ جو ہے وہ پانچ فیٹ چار انچس ہونی چاہیے جو کہ ایک سو تریسٹ سینٹی میٹر بنتی ہے جو آپ کی آنک آنکھ ہے وہ سیکس پینٹ سیکس ایچ آئیز ویڈاوٹ گلاسز ہونی چاہیے اس کے بعد دوسری طرف چلتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے نیچے پی ای ایف سی اے ای 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 ایرو نیچوٹیکل انجنرنگ جو بس دوزار بائیس کورس اس میں جو ایج ہے وہ سولہ سے بائیس سال تک ہے اور دس اپریل دوزار بائیس تک ہونی چاہیے اس کی جو نیشنلٹی ہے وہ میل اور فی میل پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں لڑکیاں اور لڑکے دون اپلائی کرسے اس میں جو آپ کی تعلیم ہے وہ ایف ایسی پری انجینئرنگ ویڈ کمیسٹری ایز ای سبجیکٹ سکسٹی فائی پرسنٹ نمبر کے ساتھ ہونی چاہیے جو کہ ای لیول بنتی ہے جو اس کے بعد اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی پانچ فٹ چار انچ ہے جو کہ ایک سو تری سٹھ سینٹی میٹر بنتی اس کے بعد آتے ہیں پی ای ایف لوجسٹکس جو آف دوزر بائیس اس میں بھی ایج جو ہے وہ سولہ سے بائیس سال تک ہے جو کہ دس اپریل دوزر بائیس تک اس میں صرف لڑکے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں بھی ایف ایسی ہونی چاہیے انجینئرنگ ویڈ کمیسٹری ایز ای سبجیکٹ سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس میں اس میں جو آپ کی ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ چار انچ جو کہ ایک سو تری سٹھ سینٹی میٹر بنتی ہے اس کے بعد آگے آتا ہے جو آئین پی ایف ایس کمیشن آفیسر یہ بہت ہی ضروری جوپس ہے اس میں جو ایج ہے وہ بھی سولہ سے بیس سال حدہ سپریل دوزر بائیس تک اس میں صرف لڑکے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ ہونی چاہیے وہ ایف ایسی پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس سا سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ای لیول ویڈ فیزیکس ایند میتیمیتکس اور یا بیالوجی ویڈ دا ایکویلینس آف پری انجینئرنگ پری میڈیکل ایف ایسی ویڈ فیزیکس ایند اینی ٹو سبجیکس میتیمیتکس یہ ہونی چاہیے اس میں جو ہائٹ ہے وہ پانچ فیٹ اور چار انچ ہونی چاہیے اور اس میں جو آپ کی جو کہ ایک سو تریسل سینٹی میٹر بنتی ہے یہ جوبس ہے اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اون لائن اپلائی ویڈ بی سٹارٹ فرم سیونتھ فروری سو پلیس ویٹ دا اپلائی میتھوڈ اینڈ لینک ویل بی اپ ڈیٹ ہیر تھنکس انہوں نے کہا ہے کہ یہ ساتھ فروری سے ریجسٹریشن آن لائن شروع ہو رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کس طرح کریں گے تو میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے گوگل پر جانا ہے اور یہاں پر جوائن پی ایف یہی صرف سرچ کرنا ہے آپ یہ پہلے نمبر پر آ چکا ہے جوائن پی ایف اس پر سرچ کر دینا ہے پہلے نمبر پہلے جوائن پی ایف اس پر کلک کر دیں یہ ائر فورس کی ویب سائٹ ہے اس پر آپ نے نیچے آنا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ لال کلر کا جو ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس میں دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ یوار پیشن اس ویٹنگ فار یوار کوریج تو کیچ آپ جوائن پی ایف ایز ایز کمیشن آفیسر ان فالونگ کورسز جو دیکھیں جی ٹی پائلٹ کی سترونجہ نائنٹی نائن سی اے کلک کر دیں تو آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور میں اپنا لکھتا ہوں اور سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں نیجے نیکسٹ کر دینا ہے پھر نیکسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اپلائی آن لائن فالونگ کورس آر آفرڈ ابھی تک یعنی کہ یہ آن لائن ریجسٹریشن شروع نہیں ہوئی یہ ساتھ فروری سے شروع ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو دیانز دیکھا لائک اور کومنٹ ضرور کر جئے شکریہ موسیقی